زبانتِ اے خوشا صل علیٰ ایک صدا نام آیا لبانتِ کھنڈ پیندی گئی جدوں نیڑے جام آیا انہاں دے آڑتوں پہلے اندھیرے ہی اندھیرے ساں جدوں تشریف لے آئے ہوئے ہر سو سویرے ساں گیاں ظلمت دیاں راتاں جدوں ماہ تمام آیا لبانتِ کھنڈ پیندی گئی جدوں نیڑے جام آیا فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو کتیبا کتیبا علیکم سیاء محبت کر میں تینوں قرآن سناوائے محبت دا دامل پھیلاائے میں اللہ دے قرآن دیاں جھڑیاں لا دیمال لا دے فضلال اللہ اللہ میرا دور درادےوں سفر کر کے آنا بیکار نہ جاوے میں قرآن سناوائے تو آنو سنے پاک محمد دا فرمان سناوائے تاکہ میری تو آٹی زندگی اندر اے ماہِ رمضان دی جو بہار آ رہی ہے یہ دے چوسی فائدہ اٹھا سکیئے میں اللہ دا قرآن پڑھے آئے امام تازہ ہو جانا چاہی دائے کیوں جو رمضان آ رہے آئے رمضان اندر تے اسی نیکیاں کرئے پھر ساڑھا ایمان تازہ ہوندہ ہوندہ ہے اللہ نے ہر ہفتے بعد جمعت المبارک والا دہارہ بڑھا آئے جدے اندر خطیب محترم ہو چاہی مولانا عبد الحمید ساتھ تو آڑے امام اور خطیبوں ون چاہی میرے ورگا کو طالب علم آ جاوے تو آنو رب دا قرآن سناوے سنے پاک محمد دا فرمان سناوے سل اللہ علیہ وسلم تے میرے تو آڑے ایمان والے بھوٹے نو قرآن سنت دا پانی لگ جاندہ ہے ایمان والا بھوٹا ہے ہر جمعت المبارک والے دن ترو تازہ ہو جاندہ ہے میں چاندہ کہ تو آڑے ایمان اتنا زیادہ ترو تازہ کر دیتا جاوے کہ شیطان پورا ہفتہ تو آڑے تے زور لگا لوے تو آڑے تے زور لا لوے پرودہ زور نہ چل سکے میں اللہ دا قرآن پڑھے فرمایا ایوہ الَّذین آمَنُو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فرمایا اے ایمان والے ہو اللہ نے تو آڈے تے روزیاں لو فرض قرار فرمایا ہے تو آڈے تے اللہ نے روزیاں لو فرض فرما چھڑے آئے اللہ ام امن آواز تے روز فرض نے کیا ہے امت محمدی آواز تے روز فرض فرمایا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے جو تو آڈے تو پہلے لوگ مسلمان گزر چکے نے اسی اونہ واسطے بھی روزیاں لو فرض فرما چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ 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 کریم دسنا چاہدے نے اللہ دا اعلان ہوئے آئے یعنی یہ روزیاں والا انہ آم صرف تو ساواستے ہی نہیں ہے بلکہ تو آڈے تو پہلے لوگ آواستے بھی ہے اللہ ایک دنیا دار بندے نے انہ نو روزیاں دی فضیلت سمجھنیاں دیئے اللہ اینج بات دی سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ روزے رکھیے سارے دن بھکے پیاسے رہیے اللہ اپنی نفسانی خواہشات تو بچے رہیے اللہ گناہ تو اپنے آپ نو پاک رکھیے اللہ اے دا کوئی فائدہ بھی ہوئے گا ہے کیوں جو یہ دنیا دار بندے اسے کم اندر ہاتھی نہیں باندے جیدے اندر کوئی فائدہ نہ ہوئے اللہ فائدہ ہوئے گا تکی ہوئے گا ہے اللہ فرما دینے مومنوں اپنے پورے جسموں میں اللہ دے قرآن دے مطابق سونے پاک محمد دے فرمان دے مطابق ڈالاو اور روزہ رکھو یہ دا فائدہ ہوئے گا ہے لعلکم تتقو اللہ فرما دینے تسی متقی بن جاؤگے پرہیزگار بن جاؤگے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی اپنے اللہ کڑو ڈرن والے بن جاؤگے روزہ کی سے کھاندہ ہے اپنے اللہ کڑو جناب ڈرنہ سے کھاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایتے ایک مثال بیان کر دے چلے جائیے المعجم الكبیر لطبرانی امان طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ دی کتاب المعجم الكبیر اندر ایک واقعہ موجود ہے اور بالکل صحیح سند نہ لے اللہ اکبر میرے اور دوارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ دے بیٹے پیارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نغمہ فرما دینے اسی کا سفر دے مجھے میں جناب جا رہے ہیں رست اندر ایک پہاڑی لاقا جانتا ہے دو پدی بڑی زیادہ شدتیں بہت زیادہ گرمی بے رہی ہے اللہ اللہ اسی میں جناب ایک چھاندی والی جگہ بیکھیے اوہ تے اپنا دسترخواں بچھا لے ہیں بھوکھ لگیے ترے لگی گوئیے میں اسی سوچیا کہ جناب سادھا قافلہ کھانا کھالاوے اللہ اکبر اللہ اے وے اسی دسترخواں سجایا ہے ایک کولو چروہاں گزریا ہے بکریان دا چناب آیالی گزریا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے اوہ اللہ دے آپ بندے آئے انہی دھوپ اندر انہی جناب پہاڑی لاکہ ہوئے تے دھوپ ہور زیادہ ہو جایا گردیے پتری لے لاکے اندر اتنی شدید کرمی اندر تو بکریان چھراندہ پھیر دیں تہینو بھوکھ لگی گوئے گی تہینو پیاس لگی گوئے گی آجا ساڈی نال بیٹھ جا آکے کھانا کھالے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر چرواغا جواب دیندہ کہندہ اللہ دے آپ بندے آپ تو آجی سلو قبولے مگر میں روزے دھارا یعنی نفلی روزہ رکھیا گوئے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے اوہ یار نفلی روزہ رکھیا گوئے شریعت محمدی دا مسلائے گئے کہ نفلی روزہ گوئے تے کوئی بندہ سلو مار لہوے اوہ دی سلو نو قبول کرتے اوہ یار روزہ جناب کھولے آجا ساگرائے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جدوئے بات سنائیے چرواغا بولے آئے کہندہ اللہ دے آپ بندے اوہ میں روزہ ضرور کھولائندہ پر میرا دل چاند ہے کہ آجا اللہ نے میں انہوں سہت بھی عطا فرمائیے آجا اللہ نے میں انہوں کوئی بیماری نہیں لاہیے آج میں انہوں اللہ نے تندرستی عطا فرمائیے میرے جسم اندر اللہ نے قوت عطا فرمائیے آج میں چاندہ اوہ دینا دی تیاری کر لما جدو میں بیمار ہوانگا جدو میرے اندر روزے رکھن دی سکت نہیں ہوئے گی میں انہوں نے دینا دی تیاری کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے اوہ یارے کتنا تقوے والا بندہ ہے میں نے یہ دسنا چاہنا ہے کہ روزہ انسانوں تقوی سے کھان دائے روزہ انسانوں اللہ کوڑو ڈرنا سے کھان دائے انہوں نے افلی روزہ رکھے پھیر دائے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے کئی بندےوں دے لینا اتو تو تقوی سے کھان دینے وچھو بڑا بڑا چھوڑا خویا کر دینے اللہ کو اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے اوہ یارے سانو ایک بکری دے دے انہوں زبا کر لینے تینویں گوشت کھوانگے نال آپ بھی کھوانگے شروعہ کہیں دے بکرییاں میریاں نہیں بکرییاں میرے مالک دیاں نے میں نے کوئی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی دے لالی کوئی نہ کوئی بکری زبا کر لما یا عوضہ دھو دھو لما چھو لما اللہ کو اکبر میں انہوں اجازت نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے یار پہاڑی علاقہ ہے اکثر جڑے چرواہے یہ میں جناب بکرییاں چھراندے لینے انہوں نے کوئی نہ کوئی بکری پہاڑی علاقے اندر گم ہوئی جان دیے جا کے مالک نوا کی بکری ایک گم ہو گئی سی بس اتنی گالہ کرنی ہے تیرا بہانہ اور عذر بالکل درست ہے اللہ اکبر تے اے چرواہا پتہ کی بولدہ ہے اللہ دا تقوی سکھاندہ ہے روزہ روزہ کی سکھاندہ ہے اللہ دا تقوی اللہ کو درنا سکھاندہ ہے چرواہا جاندیاں جاندیاں بولا تے کہندہ کیے کہندہ ہے ایلاللہ ایلاللہ اپنے دنیا دے مالک لو میں ایک گس دے آنگا ہے کہ ایک بکری گم ہو گئی ہے مگر جڑا سورے آدھا مالکیں انہوں کی آنکھ آنگا ہے او کی تھے گیا ہے انہوں کی موہے کھاؤں گا انہوں کیڑا جواب دے آنگا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ چرواہا چلا جاندہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نال تے کھانا تناول فرمہ رہنے نال زبان تے الفاظ جارینے ایک صحابیے تے صحابیدہ بیٹائے الفاظ کیڑے بولے آئے جڑا ایک چرواغہ مرمولی چرواغہ ہے جڑا اپنے اللہ کڑو ڈرن والا ہے وہ دے الفاظ پیارے عبداللہ دہرہ رہنے تھے کہیں دے جارہنے این اللہ این اللہ 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 کتے گیا یہ تقویہ پر اس گاری سکھاندہ ہے پھر تقویہ دا فائدہ کی ہوئے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے سفر تو فارغ ہو کر کے اس جناب شہر اندر جاں دینے جتھو دا چرواغہ سی اللہ اللہ چرواغہ دے مالک لو جا کر کے ملے پورے دا پورائے یہ جڑوی خرید لے آئے نالی جناب غلام ہمیں خرید لے چرواغہ خرید لے یہ چرواغہ سمیت اجڑ دے خرید کر کے پیارے عبداللہ ابن عمر یہ جناب انہوں ازاد کر چھڑ دینے اور یہ جناب اجڑ جڑ ہے اس چرواغہ انہوں دے چھڑ دینے تقویہ دا فائدہ ہے کہ اللہ دنیا تیویہ دا ساتھ دیندہ ہے جڑا متقی ہویا کر دائے اللہ او دا جناب آخر تندر وی سنگ ساتھ دے گا جڑا جناب تقویہ دینا حل پیار ہوئے اللہ پھر میرے ویر اور روزہ رکھتے اپنے اللہ گلو ڈر اللہ گلو ڈریں گا تقویہ اختیار کریں گا تین روزہ رکھن دا فائدہ بھی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ یہ تیرہ مزان المبارک جڑا اندر اللہ نے روزہ انو ورد ورمایا دوسرا رمزان دی دوسری فضیلت دے گا پیار معروب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی اللہ نے قرآن اتارے آئے اللہ دائے الان خوئے آئے فرایا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن اللہ نے اس رمضان دے مہینے اندر قرآن مجید ننازل فرمایا کنو نازل فرمایا قرآن مجید ننازل فرمایا اللہ اکبر اللہ کریم نے قرآن مجید رمضان مبارک اندر نازل فرمایا ایک اے فضیلت ہو گئی تیسری فضیلت دے گئی اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا اننا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراکنا لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنسلو الملائکتو والروح فیها بیذن ربیم من کل امر سلام 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 ہی حتی مطلع الفجر قرآن سنن محبت کر میرے نال دھیان میری طرف گردہ چلا جائے میں میں سر کھپاون نہیں آیا تو آٹے دل و دماغ اندر فضائل رمضان اور رمضان المبارک دے بارے کچھ مسائل دا سنایا اللہ دا قرآن سن اللہ کریم فرما دے نیک تیرہ مزان اندر اسی روزیان و فرد فرمایا دوسرا سی قرآن نو نازل فرمایا دوسرا سی ایک اند دی لیلت القدر والی رات بڑھائیے ایسی قدر پائیے اس رات دی کہ عوضے اندر یہ میں جناب جڑا ہے لیلت القدر پا لے گا انہوں ایک ہزار مگینے آنا لو بہتر اللہ جر آتا فرماے گا اگر اللہ کریم نے فرمایا جڑا لیلت القدر والی رات عبادت کر دائے فرمایا تنزل الملائکت و الروح حضرت جبریل دی قیادت اندر اللہ دے نورانی فرشتے میں آسمانہ تو نازلوں دینے تے نازلوں کر کے کردے کینے کہیں دینے سلام 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 ہی حتی مطلع الفجر جدو تائی فجر دا تائی من نہیں ہوندہ او دو تای لیلت القدر والی رات جاگڑ والے آن تے فرشتے سلام تیا گل دے رہن دینے فرشتے سلام آکھ دے رہن دینے او یارو جنہ تے فرشتے سلام آکھن تے اللہ بھی ہونا تے سلام آکھ دیں یا نہیں اے تسی مسجد اندر آئے ہو تسی اپنی مرزین آل نہیں آئے تو انہوں اللہ نے لیاندہ ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائی یہ تے آئے ہو اے میں ہی ہے نا اگر رمضان المبارک اندر لیلت القدر والی رات تسی جاگ رہے ہو عبادت کر رہے ہو تے اللہ نے تو آڑے مقدر اندر کی تی یہ تے جاگ رہے ہو ورنہ اکیسویں تیسویں پتیسویں اللہ اکبر ایسے طرح جناس ستائیسویں انتیسویں اے پانچ تاق راتا جاگو تے تو انہوں لیلت القدر نصیب اندیئے تے نصیبہ والی جاگ دینے اللہ اکبر اللہ اللہ تے پھر جیڑے نصیبہ والی جاگ دینے اور پھر ملائکہ انہ تے سلامتیاں گھل دینے اوہی اللہ دی اجازت دینال اللہ اکبر اللہ اللہ سننا درہ اے تے ہو گیا نا لیلت القدر پانچ تاق راتا مچھو تلاش کرنی مسلمان آج کل ہر بندہ شارٹ کٹ استعمال کر دیں نا ہر بندہ چاندہ ہے کہ مختصر تھوڑا کام کریے پروفٹ زیادہ ہوئے اے نہیں ہے نا ہر بندہ یہ سوچ دا ہے کام تھوڑا کریے پروفٹ منافع زیادہ ہوئے تے پیارے محبوب پیغمبر تا فرمان ویکھ لینے صحیب نے خسیمہ دی روایت ہے میرے اور تو آڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد عبدالحکیم والے تو آڑے نال پہلی پہلی ملاقات یار حضور دے نام تے وی اگر تو آڑا ایمان تازہ نے نہ ہندہ تے پھر میرا خیال چالی پنتالی میں ٹھلانا بکار ہے حضور علیہ السلام دا نام آوے کھل کھلا جاؤ مسکر آ جاؤ پیارے نبی جی دے نام تے درود پاک پڑو سواب مل دا یار اچھی واوے نہ پڑو کم از کم موت حل دے نظر آنے اون جو گلنا کرنو جمعے اندر بھی شہران اشارے کیتی جاننے پورے جمعے دا سواب بڑا غرق کر کے رکھ دینا ہے لیکن حضور دا نام آوے تے سانو جمعے دے اداف دا خیال آ جاندے ہیں حضور دا نام آوے تے درود پاک نہیں پڑنا حالانکہ خطیب دی اجازت خطیب دی طرف ہو اجازت درود پاک پڑو اچھی نہ پڑو لیکن درود پاک ضرور پڑو میں حضور دا نام آوے تو آڑے اندر ولولا آنا چاہی دے میں امیں گھنٹا سرک پاندر آوے یار میں انہوں نہ بلاندے کو میری تقریر لائن دے یوٹیوٹ دے الحمدللہ کافی پہیانے او تو سن لائن دے فیدہ ہی کوئی نہیں سی میں آتے انہوں تو آنو حلام آنگا جناب آنگا بلان آنگا تاں ہی تے اتنا جناب بیان کرن دا پتا چلے گا ورنہ تسی سمم بکمن بیٹھے ہوئے میں اپنا سرکھ پا جا میں تسی سکون نہ اے جناب بہر بہت گرمی یہ تے اندر پکھیاں تھلے بہت سونی سواد دی نیندر ساؤں کے چلے جاؤ اللہ اکبر میں جنی چاندہ میں چاندہ پیارے نبی جی دا نام آوے قرآن سنو سے آبی دا نام آوے تو آڑے اندر ولولا پیدا ہوئے پیار محبتی ایک فضاء قائم ہوئے اللہ اکبر میرے اور تو آڑے پیارے معبود بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جڑا بندہ ہے اکیمی رات جاگ دائے دیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں یہ پانچ تاک راتاں جاگ دائے پھر لیلت القدر دا سواب مل دائے اللہ اللہ کوئی نہ کوئی نہ ایک لیلت القدر رویا کر دیئے انہوں تلاش کرنا پہن دیئے میرے نبی جی نے فرمایا صحیب نے خزمہ دی روایتیں پیارے معبود بغمبر نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ رمزان المبارک اندر توجہ نال سننا ہے جیڑا رمزان المبارک اندر اشاعتی نماز جماعت نال پڑھ لیندہ ہے پیارے معبود بغمبر نے فرمایا ہے فقد دورک لیلت انہیں سمجھو لیلت القدر نو پا لیا یعنی اشاعتی نماز رمزان المبارک اندر جماعت نال ادا کر لئی انہوں لیلت القدر دے برابر ثواب مل جائے گا انہیں لیلت القدر نو پا لیا تجڑا روزی تیس دن انہیں تیس دن رمزان المبارک دے انہیں روزی شاعتی نماز پڑھ لائے پھر سوچو کی ہوئے گا ویسے تھے ایک رمزان اندر ایک دن اب لیلت القدر آیا کر دیئے لیکن جڑا ہر روز رمزان المبارک دے جماعت حار دے نماز اشاعتی نماز جماعت نال ادا کر لئے میرے محبوب پہ مبر تیسو بانتے مینو یقینے دوسری مسلمانوں توانو یقینے جڑا یقینے کردہ انہوں سلمانی نہیں ہو سکتا ہے جنو میرے پاک محمد تیسو بانتے یقینے رمزان المبارک دے ہر روز اشاعت نماز جڑا بند آئے لہ جناب جماعت دے نال ادا کر لئے فرمایا فقد درک لیلت القدر انہیں لیلت القدر نبالے آئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے پھر میرے ویر بات بھی سمجھ آئی نہ نئے جو بات سمجھ آنا چاہنا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے لہو ہے کہ رمزان مہینہ آئے سارے مہینے آوئی جو آل آئے ے دے اندر جو روز آئے یہ دے اندر جو قرآن پڑھے آ جائے قرآن دے پڑھن دا سواب آن دینا دے پڑھن دا لو زیادہ میرے گا یہ دے اندر جو اللہ دے قرآن دی کہتے پھر میرے ویر بات سمجھ آئینا کہ رمضان سارے مکینے آوی چوالا نازل غمروالا قرآن ساریاں کتابہ وی چوالا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے ایسے کر کے تے جڑیاں لارے ہیں کہ بوجھ حساب و رحمتہ برکتہ کارن روزے دارا اللہ دی رحمتہ کوئی حساب نہیں گئے گا بے باہا اللہ دیا رحمتہ نازلون گیا لیکن کنہ باستے بوجھ حساب و رحمتہ برکتہ کارن روزے دارا بے روزاں مجھولا کارن لعنت دے پھٹکارا چھپ چھپ وچ رمضان مہینے جو حرام نکان دے لکھ لکھ لعنت رب سچے دی وسے اوپر انہان دے روزے داران اپنے فضلوں سبر مولا عطاوے کھان دیاں پین دیاں بے روزاں دی جان شکن جے آوے نب گیا اور رمضان دو آن دا جنہیں روزا رکھیا او داوی رمضان گزر گیا ہے جنہیں روزا نہ رکھیا او داوی رمضان گزر گیا ہے نب گیا اور رمضان دو آن دا چون کر رب نپایا کسے بچھوڑا حاصل ہویا کسے شکر ادایا کسے اللہ دی رحمت والے ہار پروں گڑ پائے کسے اللہ دی لعنت والے سر دے بوجھ اٹھائے اس واس تی رمضان آجاوے روسہ رکھے کر اپنے اللہ دی عبادت اندر مشہول رہا کر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور ساڑے پیارے معبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک اور درمان سی بخاری اندر موجود ہے پیارے معبوب پیغمبر نے پرمایا جد رمضان المبارک آجاند ہے فرمایا فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جغنم وسلسلت الشیاطین فرمایا جد رمضان آجاند ہے نا اللہ جنت دے ساری دے ساری دروازے کھول دیند ہے وغلقت ابواب جہنم جہنم دے دروازے سارے بند کر دیند ہے سلسلت الشیاطین شیطانان واللہ جکڑ لیند ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پھر کئی آدھا اتراز ہوئے گا شیطان تو جگڑے ہوں دے رہے اسی پھر گناہ کیونے کر لیند ہے ادا جواب میں اے دیتا کر دا کہ ایک شاگرد استاد کو پورا سال سبق پڑ دے تے استاد دیا خسلتا ادا سکھایا ہویا سبق انہو یاد رہنگا ہے تے ایک مہینے چھپی دے چلا جاوے تے بعد اندر شاگرد بول جائے گا اپنے استاد دے سبق ایک مہینہ دے کم از کم یاد رکھے گا نا تے رمضان المبارک اندر استاد ساڑھا شیطان جڑا ہو بند ہوں دے اسی پورا سال انہو اپنا استاد منہ دے اللہ خو اکبر ایک ال ویسے مزاق دے تا عورتیں نہیں کیتی یہ حقیقت ہے چاہے کوئی مولوی ہے چاہے کوئی علام ہے چاہے کوئی عام بند ہے ہر بندے انہو شیطان نے گھیریا ہویا ہے اللہ تعالیٰ سا انہو محفوظ فرمائے اللہ خو اکبر اللہ اللہ بھئی میرا تے جناب آج گڑا اور کھانسی وغیرہ تو انہو پتا چل گیا ہے کہ میں زور اہمے میں انہو لگ دا ہے کہ تو آڑے چے رہے آتے نا کوئی تاثرات میں انہو سونے نظر نہیں آن دے میں قرآن پڑھا قرآن دی محبت دے نال اللہ خو اکبر سرشاہ ہو جاؤ تو آڑے دلو دماغ اندر تو انہو پتا لگے کہ کوئی آن والا خطیب سونا جا کر کہ قرآن سنا گیا ہے تو آڑے دماغ اندر دلہ اندر کنہ اندر قرآن دی آواز گونجنی چاہی دیئے میں ہی جا چاہنا کہ شاید میرے عمل اندر شاید کی پکی گالے میرے عمل اندر ہی بہت زیادہ کمزوری ہے تو آڑے تے اثر نہیں کر رہی اللہ خو اکبر اللہ اللہ سننا درہ میرے عورت آڑے پیارے معبوب اغمبردہ فرمان سنایا ہے کہ رمضان المبارک اندر اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول چھڑ دائے چانم دے سارے دروازے باندھ کر چھڑ دائے شیطانہ نواللہ جکڑ چھڑ دائے اللہ خو اکبر اندر اللہ ہے رمضان دیاں فضیلتہ بہت زیادہ ہے مگر فضیلتہ اونا واسطے جیڑا جناب روزہ اند دا رکھے جی میں دائک سے حابیب لے صحابی یعنی باپ وی صحابی بیٹے وی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوما فرما دینے نا ہے کہ روزہ اند دا ہونا چاہیدہ ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ لے دی کتاب کتاب الزہد اندر بات موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوما فرما دینے روزہ دار نوچاہیدہ ہے کہ اپنے کاندار اپنے آنکھ دائے اپنی زبان دا خیال لکے کہ حرام سنے نہ حرام کھاوے نہ حرام نوما جناب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حرام بولے نہ اللہ اکبر جھوٹ تمہیں پرہیز کردہ روے یعنی روزہ دار نوچاہیدہ ہے زبان کان اور آنکھ دی حفاظت کرنی چاہیدی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے اور جیڑا اپنے تو تھلے ہوئے جو ماتا ہاتھ ہوئے یعنی اپنے تو تھلے تو مرادے گئے کہ گھر دا پڑا ہویا کردہ ہے باقی سارے اوڈے تھلے ہویا کردہنے سارے چتنے بھی اوڈے تھلے ہوئے دا خیال رکھنوالا کھونا چاہیدہ ہے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے لیکن یہ تھے صورتحال کیے ساٹھا ہو تو تھے رمزان دا روزہ پورا ہی نہیں ہندہ جہ دو تہیں قوالی نہ سنو لائیے میں کوئی اعتراض نہیں کردہ ہے کہ قوالی اندر شرکی الفاظ بولے جانتے نے یا پیدتی الفاظ بولے جانتے نے ہوتے بعد دا مسئلہ ہے قوالی اندر میوزک ہوندہ ہے ہوندہ ہے نا قوالی اندر میوزک ہوندہ ہے یہ میوزک جائز ہے نا جائز ہے میوزک کوئی تھوڑا ہے میرے ناڑا ہاں نا جواب تے دے ہو کم از کم یہ ایویں سمجھو جو میں میں سبق پڑھا رہے ہیں تیتوسی پڑھ رہے ہیں یہ جمعت المبارک دائی یہ اصول ہے کہ کوئی نہ کوئی گال سمجھا کر کے جانا یعنی قوالی اندر کم از کم میوزک تے ہوندہ یہ نا شرکیہ بدتیہ الفاظ او وی ہوندے نہیں لیکن چلو او آکھو جی مسئل کی اختلاف ہے او دی طرف آپا نہیں جاندے میوزک تے تے سارے ہاں دا اتفاق ہے نا کہ یہ من ہے تے پھر قوالی اندر میوزک تے ہوندہ ہے نا قوالی سنن نال سواب نہیں جے ہوندہ قرآن پڑھو قرآن سنو او دا سواب ملدہ ہے اور صبحان دے نال اسی جھوٹ بول کر کے نا جھوٹ بول کے جناب اپنا پھل بیچ دے ہیں اپنا سواب ملدہ ہے پھر جو کمائی ہوندی او دن آل اسی سیری بھی کر دے ہیں افتاری بھی کر دے ہیں دسوے حلال کھا دے یا حرام کھا دے حلال کھا دے یا حرام کھا دے جھوٹ بول کے اللہ دی قسمہ جھوٹیاں چاہ کر کے اپنا سواب ملدہ ہے اللہ کو اکبر جیلے چار پیسے کمائے نے او دن آل اپنے بچیانوں خود افتاری سیری کروان دے ہو تے اوہ حرام ہی ہندی حلال تینی نہ ہندی اللہ اکبر اللہ اللہ ایسے کر کے تو میں جھڑیاں لارہیاں نا اللہ اکبر سننا درہ توجہ فرمانا اللہ والا بولیا کہندہ ہے اوہ اک روزا کنی روزا تے روزا مک زبان اوہ اک روزا کنی روزا تے روزا مک زبان ہتھی روزا پہری روزا تے روزا دلوں بجان اوہ تندہ روزا مندہ روزا تے روزا سورے دمدہ تندہ روزا مندہ روزا تے روزا سورے دمدہ ایسے روزے دار دے اتے ایسے روزے دار دے اتے وسیمی کرمدہ امام حناد سری رحمہ اللہ تعالی روزا دی کتاب کتاب سہود دے اندر تابی جناب تابی انوہ کیا جاندہ ہے کہ جیدہ جناب صحابی دے نال ملاقات ثابت ہوئے یعنی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے یا ویسے ملاقات ہوئے امام دی حالت اندر انو تابی آ کیا جاندہ ہے امام ابو المتوکل تابی نے رحمہ اللہ تعالی امام ابو المتوکل فرما دے نے یا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی صحابہ لو گاڑیاں دے مڑوالا گاڑیاں بکڑ تو جناب روکدا نہیں ہے میں حران عبد الحکیم دے مسلمان تیری جبانتے دعایا کلمہ وینی آندھائے اللہ اکبر اللہ اللہ میرا دل چاندھائے میں اپنا مضمون چھاڑ دیا اپنا جاب خطبہ دینا چھاڑ دیا حضرت صحابی دنا مہوے ان میں نام لوات رضی اللہ تعالی سنائی دینا چاہی دے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی پیارے ابو ریرہ داملے ہویا کر دا صبح جدو روزہ رکھ لیندے سری کر لیندے نماز عدا کر دے اللہ اللہ تی روزہ رکھ کے مسجد اندر تشریف فرما ہو جایا کر دے یعنی مسجد اندر رک جاندے اور فرمایا کر دے نو تہیر سیامنا فرما دینے ایسی اپنے روزے نو پاک کر دے یعنی مسجد پاک اللہ آپ پاک اللہ دا گھر پاک جیڑا روزہ رکھے آؤ آپ پاک تے جیڑا روزہ رکھے ہوتے پاک ہی پاک کیوں جی ہوتے پاک ہی ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر بات سمجھ آئینا ہے کہ روزے دار وی پاک روزہ جیڑا رکھن وعد آئے اوہ وی پاک جی تی رکھ کر کے اللہ دی عبادت کر دائے اوہ جگہ وی پاک اللہ اکبر اللہ اللہ ایسا پاک بندہ ہوئے اوہ دے بارے پیارے نبی جیدہ فرمانے سہی بخاری اندر بات موجودے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا پیارے نبی جی نے فرمایا چیڑا بندہ لیلت القدر نو قیام کر دا ہے نا لیلت القدر اندر فرمایا ایمانا واحتسابا ایمان اور ثواب دنیت دنال ایمان نخالص کر کے اپنے اللہ دی رضا دی خاطر ثواب اپنے اللہ ہی کھڑو لیند دی خاطر ریاکاری واسطے نہیں جڑا بندہ قیام کر دا ہے نا ساری رات جاگ دا ہے رکو کر دا ہے سجدے کر دا ہے نفل و نوافل دا ہے احتمام کر دا ہے اللہ اکبر پیارے نبی جی نے فرمایا اور دوسرا بندہ آئے غیر ومن صان رمضان ایمانا واحتسابا جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر ثواب دنیت دنال رمضان دے روزے بھی رکھ دائے لیلت القدر نوچا کر کے اپنے اللہ دی عبادت کر دائے پیارے معروب پیغمبر نے فرمایا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کی کاش تو آنو ترجمہ سمجھا دا ہوندہ تڑب جانا سی معبت اندر پیارے نبی جی نے فرمایا جڑا لیلت القدر نوچا کر دائے جڑا جناب رمضان دے روزے رکھ دائے ایمان دی حالت اندر اپنے رب دی رسا دی خاطر فرمایا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کی جڑے آج تو پہلے گناہوں کی تینے اللہ سارے دے سارے معاف فرما چھڑ دائے پر نیتیں انہیں چاہیے دیئے کہ اللہ دی رضا ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھنا ہے اللہ دی رضا دی خاطر لیلت القدر نوچا کر کے اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ایسے طرح سنن درمدی اندر روایت موجود ہے یار معروب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جڑا بند رمضان پالاوے تیر جلاب رمضان المبارک اندر اپنے آپنو بخشوانہ لوے اوہ رغیم فورا جولل اوہ بندہ سلیل ہو جاوے اوہ بندہ رسوہ ہو جاوے اوہ سبندے داناک خاکلو جو جاوے ایک اتنا پیارا موقع ملے آئے اپنے اللہ کلو گناہ لو بخشوان دائے جہنم تو رہائی دائے ایک سونا موقع ملے آئے جس بندے نے اس موقع تو فیدانہ اٹھایا ہے پیارے معبود پیغمبر فرما دے لیں اوہ بندہ سلیل ہو جاوے اوہ بندہ رسوہ ہو جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے معبود پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے کم کرنا لائے کرو صل اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ رمضان پالاوے پھر چوریاں تے ڈکیتیاں کر رہا پھرے راغیمال فورا جولین جڑا بندہ رمضان پالاوے چوگل خوریاں منافع خوریاں رشوت خوریاں کردہ پھرے راغیمال فورا جولین اس بندے دا ناک خاکلو دو جائے جڑا رمضان المبارک پالاوے تے پھر جھوٹ بولدہ پھرے حرام کھاندہ پھرے اللہ اللہ قوالیاں سندہ پھرے راغیمال فورا جولین اس بندے دا ناک خاکلو دو جاوے مگر اپنے آپ نو بخشوا نہ سکے اپنے آپ نو گناہ تو برینہ کروا سکے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ایسے طرح جناب ایک اور تھابین امام ابو العالی رحمت اللہ اللہ فرما دینے کہ جدو تک روز دور بندہ غیبت نہیں کر لیندہ کسے اپنے بیرادی چغلی نہیں کر لیندہ کسے اپنے بیرادی کانڈ دے پیچھے ہوتی برائی نہیں کر لیندہ ایسا روز دار اوپا میں سورا دل سوائے فرض نماز آندے ستا دی روے اور کوئی بھی عبادت نہ کرے امام ابو العالی فرما دینے غیبت تو بچن والا روز دار ستا دی اللہ دی عبادت اندری ہوندہ روز دار عبادت اندری ہوتا ٹائم شمار ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ اللہ پیارے معروف پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ گناہ تو بچدہ بچاندہ ہے اپنے روزیں نوسائی طرح شام تک نبالیں دے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسے روز دار واسدے اللہ نے جنت نرک جناب ایسا دروازہ رکھے ہے جو خاص اور خاص صرف اور صرف ہر روز دار واسدے گئے پیارے معروف پیغمبر نے فرمایا ہے انہ فی الجنت بابا یو قول لہو ار ریان فرمایا ہے اس دروازہ دا نام ار ریان رکھے آئینہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پورے جمعے دا خلاصہ اور تتمہ ہے چاند لفظہ اندر میرے استاد محترم فضیلت و شیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمدی آقول صاحب و اسلوادی حافظہ اللہ تعالی اس طرح سمجھان دے مومن آلی موسم بہار آیا ہے بڑھ کے پھلان دی میں کار آیا ہے مومن آدے رزق و دان آیا ہے تیرے میرے میرے تیرے دل دا قرار آیا ہے مومن آلی موسم بہار آیا ہے بڑھ کے پھلان دی میں کار آیا ہے زندگی چمائے رمزان آیا جے زندگی چمائے رمزان آیا جے ستے آن سیبانو جگان آیا جے افتاری ٹائم جناب روزہ ٹائم دن آلے افتار کرنا میں سوا دے اللہ کو اکبر غافل نہ رہے آجے نصیبانو سوایا جے نا ایک اللہ نے اماہ غفران ایک ساڑے واسطے توفہی لے آندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ یہ دے تو فائدہ اٹھا لیں زندگی چمائے رمزان آیا جے ستے آن نصیبانو جگان آیا جے ماہ غفران من چھار آیا جے محمد علی موسم بہار آیا جے لوگو برکات دعظیم سایا جے لوگو برکات دعظیم سایا جے دو زخطی کرنے آزاد آیا جے لیکن اخوت پیار آیا جے محمد علی موسم بہار آیا جے رکھ لئے روزے تے قرآن پڑھئے رکھ لئے روزے تے قرآن پڑھئے لگی سیری جنتان دی آئیے آئیے چڑھئے اپنے اللہ نے منا لئے رکھ لئے روزے تے قرآن پڑھئے لگی سیری جنتان دی آئیے آئیے چڑھئے اللہ اکبر اللہ اللہ نیکیاں دابان کے امبار آیا مومن علی موسم بہار آیا جندر شیطان تھی لگائے جاندے جنتان باغات بھی سجائے جاندے جنتان لیکرن تیار آئیے آئیے جنتان باغات بھی سجائے جاندے مومن علی موسم بہار آیا اللہ تا قرآن پڑھئے تیمان تازہ گھر چلے جائے اللہ نے قرآن مجید اندار رمضان المبارک دے بارے کچھ مسائل وی بیان فرمائے اللہ تا اعلان غوی آئے فرمایا ایم معدودات یہ جو رمضان یہ گنے چنے چاند دنے یعنی رمضان المبارک یہ گنے چنے ایام نے پیار معدود پیغمبر تے اللہ نے قرآن اتا رہا ہے فرمایا افنوں کے نمیلکم مریضاً او علی سفروں فعدت من آئیام انو خر اللہ کریم نے فرمایا ہے جھیڑا پندہ بیمار ہوئے یا مسافر ہوئے اوہ اپنے روزیں چھڑ سکت آئے یعنی دور دا سفر ہوئے روزہ چھڑ کر کے رمضان دے بعد رکھ سکت آئے روزہ دا روزے دار جڑائے اوہ اگر بیمار ہو جاوے روزہ چھڑ کے بعد اندر رکھ سکت آئے اگر بعد اندر ہی سخت نہ ہوئے پھر اللہ فرما دینے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فرمایا پھر وہ ایک مسکین نو روزہ رکھا دے ہوئے فِدیے دے اندر ایک مسکین نو روزہ رکھا دے ہوئے اگر وہ دے اندر طاقت اور سکت نہیں نا کہ بندہ خود روزہ رکھ سکتا ہے اسی طرح کیا اللہ کریم نے فرمایا فَمَلْتَطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَغُوْ تے جڑا نفلی بندہ روزہ رکھ لندہ ہے او دے واستے ہو بہتر ہے وَاَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ تُسِي روزہ رکھو تو دے واستے روزہ رکھنا بہتر ہے اِلْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر اے اکاڑے تو آنوالے طالب لمدے قرآن و سنت نو سنا کر کے روزہ دے فوائد دسنا اور روزہ دی خیر و برکات دسنا تو آدھے لمندر آجاوے توسی ان خیر و برکات نو جان لو اَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ تُسِي روزہ رکھو تو آدھے واستے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر اللہ کریم فرما دینے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن کہ اس مگینے دے اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا حُدَر لِلنَّاسِ وَبَجِّنَاتِ مِنَ الْغُطَى وَالْفَرْقَانِ اللہ کریم نے لوگا واسطے داعت بنائیے اللہ اکبر اللہ 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 کریم نے سارے مسائل بیان فرمانے دے بعد اللہ تعالی آل خویا اللہ فرما دینے یُریدو اللہ بِکُمُ الْعُسْرَ وَالَا یُریدو بِکُمُ الْعُسْرَ یعنی رمضان دے اندر اگر تندرس ہوو روزہ رکھو اگر تندرس تینہ ہوو روزہ چھاڑ سکتے ہو اگر سفر اندر ہوو روزہ چھاڑ سکتے ہو اللہ نے رمضان نو دو آڈے واسطے تنگین بنایا آسانی بنایا اللہ اکبر اللہ اللہ اگر روزہ چھاڑ دے و رمضان دے بعد رکھو وَالِيدُ اُکْمِلُ الْعِدَّ جیلے روزے چھڑ دے نے قولا لو پوریاں کر لاؤو ولی تو کبیر اللہ علی بغداکم ولعلکم تشکرون اللہ دیکھ کے برے آیتیں پڑھائی بیان کرو اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ نے دینوں تو آڈے واسطے آسان فرمایا اللہ کو اکبر اللہ اللہ ایسے کر کے تمہیں آخر تھے جڑیاں لاوا کہ تم آیا تیرے آیا خوش ہوئے مومن سارے اے میرے رمضان تم آیا تیرے آیا خوش ہوئے مومن سارے ست بسم اللہ جی آیان اے رمضان پیارے تم آیا تیرے آیا ہوئے موج بہارا تم آیا تیرے آیا ہوئے موج بہارا پھل گلاب دکھڑ پہ سونے دل دیاں وچ گلزارا جنہی مرضی مہنگائی ہو جاوے صبح و شام فیری اور افتاری دے ٹائم اللہ دیاں نعمتان دے پھر ہی ٹھیر لگ گئے ہوں دینے جنہی مرضی مہنگائی ہو جاوے اسے کر کے آخر تے جڑی علامہ کہ تم آیا تے تیرے آیا ہوئے روزیاں وچ اضافے او کر لو سودے رب اپنے نال تے لوٹ لو خوب منافے یا ایوغا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین